اگر میں اپنی کزن سے دو گھڑی بات کر لوں وہ تمہاری کزن نہیں ہے اب صرف دانش کی بیوہ بھی ہے دانش کی بیوہ اگر دانش کی بیوہ ہو بھی تو اس سے کیا فرق کیا پڑتا ہے میرا اس سے رشتہ تو چینج نہیں ہو جائے گا اور بیسے بھی دانش نے یہ شادی اپنی انا کی تسکین کے لیے کی دی تاکہ اس کی جائداد پر قبضہ کر سکے اور اب دانش اس دنیا میں نہیں رہا رانیہ آزاد ہے حمزہ ہمارے معاشرے میں لڑکی اپنے مرہوم شوہر کے نام پر زندگی گزارتی ہے اسی میں اس کی عزت ہے اس اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھول جاؤ اگر ایسے بھول جاؤ جیسے میں کبھی تھی ہی نے تا تمہاری لائف میں نہ اس دنیا میں موسیقی 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 لیکن آج کل کی لڑکیاں یہ باریکیاں کہاں سمجھ پاتی ہیں اس لڑکی سے تم دور رہو حمزہ یہ میرا حکم ہے اور اپنی صحت پہ توجہ دو آپ بھی سن لے نہیں رہوں گا میں دور میرا جب چی چاہے گا میں بات کروں گا اپنی خزن سے موسیقی 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 ملہوی 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 کیا کر رہے ہوئے بار کیک طرح ہوں تمہارے ایے واہ تم تو بہت ایکس پورٹ ہو اس کا مطلب ہے اپنے سارے کام تم خود کر سکتے مجھے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا ہاں وہ تو ہے لیکن ایک کام کرنا پڑے لوگ ہوں کیا میں دام اور بہت مشکل شرط ہے سوچنا پڑے گا اچھا سوچنا پڑے گا درد ترا ہم دل میں چھپا کے کیسے جیئیں گے بتا کیسے جیئیں گے بتا اس بے وفا سے دل کو لگا کے ہم کو ملا بھی ہے کیا ہم کو ملا بھی ہے کیا یہ جنوب خودی بن گئی عاشقی یہ جنوب خودی بن گئی عاشقی کی تونے دی ہے کیسی سزا موسیقی 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 شمال میں جیسے سارا ڈپریشن دور ہو گیا تم سے کہا تھا میرے ساتھ راؤ گی تو بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی موسیقی اور ویسے بھی رانیاں انسان کے بہت بڑے بڑے ہاتھ ساتھ رہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو دل سے لگا لیں موسیقی موسیقی اور ویسے بھی تم آس پاس ہوتے ہو نا کہ مجھے کوئی تینشن نہیں ہوگی اسی لئے تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ موسیقی 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 وہی جو ہمارے گھر والے کم بننے کا کہہ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے اس کم حل میں نے دون لیا ہے پہلے مگنی پھر نکاح اور پھر سیدھا امریکہ رہنے دو سب مرنا پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کریں پھر بات میں مکر جانتے ہیں خیر مجھے اپنا تو مر کر دی میں تو مر کر دی تمہارا ہنس مان کر دی دیوانہ ہوں تو مانا ہوں بس تہنے ہی دو تو سرٹیفیر دیو تاس یہ جنوب خودی بن گئی آشکی یہ جنوب خودی بن گئی آشکی تو نے دی ہے یہ کسی سزار کچھ ری ہوگا کچھ ری ہو رہے ہوگی تومہ جاؤڑا سہیو جائے گا تو ماز вместе تومہ جاؤڑا تومہ جاؤڑا کچھ میرے ہوں کیا کچھ ری ہوگا کچھ ری ہوگا تومہ جاؤڑا ب banget موسیقی 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 کیا بات ہے بات بولو نا بولایا کھو ہے آخر سونے لگتنا ہے بڑے نیندے چھا رہی ہیں بات سن بھائی اس مہارانی کو سمجھا دیا کہ گھر میں رہنے کے کچھ اصول ہیں جب فالو کرنے پڑیں گے آپ اس کی بالکل فکر مت کریں سب سمجھا پڑا دیا ہے کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا بہو بیٹے کی تم ٹوہ لے رہا ہوں جو بھی کر رہے کر رہے دو ابھی تو شادی ہوئی ہے ان کی اب اسے جھگڑا ہو رہا ہے تم نے تو کہیں فساد کا کوئی بیج نہیں بودیا اس سے پہلے کہ میں کوئی فساد کا بیج بود ہوں تم اندر چلو شرافت سے چپ کر کے اپنی روٹی کھاؤ جب دیکھو ان کا آقاس کا معاملہ ہے نا اور ہی بڑھ لیں آیا کہیں سے میرا فیصلہ بھی سولو وہ فیصلہ جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا موسیقی میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا موسیقی 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 میرے اور اس کے راستے ہم ہمیشہ کے لیے جدہ ہیں موسیقی شکر ہے کہ تم بستر سے تو اتری موسیقی 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 اپنی پیاروں کو کھو دینے کے بعد بھی جینی پڑتی ہے مز ٹھیک ہے نا ماما پھر سے خود کو حلقان مت کریں تن بھی اپسٹ تم بھی نا ساشدہ اب یہ اداسی چھوڑو دیکھو نا تمہیں دیکھ کر اس کے بھی پاؤں ہاتھ جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اب تم دونوں کو ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے نا میں تو بس یوں ہی ایک بات کر رہی تھی تب آبی ترس گئی ہوں میں رانیا کی ہنسی کی آواز سننے کے لئے ساشدہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جب دانیال کا بزنس سنبھال لے گی نا تو ساری پرانی باتیں بھول جائے گی بس اب تمہیں نا آگے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے لیکن رانیا کو ہمت کرنی ہوگی جی بالکل اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کل سے بابا کا بزنس ٹائن کرلوں سارے معاملات خود دیکھوں گے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کل سے ہی جانے لگو آفس بابی ٹھیک کہہ رہی ہیں بیٹا کچھ دنوں کے لئے بھی ریسٹ کرو ریلاکس کرو جتنے سانے ہاتھ سے تم گزری ہو تمہیں اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے یہی تو ایک چلی نا تم پہ نا بہت نفسیاتی فیزیکلی بہت ٹوٹر ہوا ہے بی آد کر کیوں نا تم مسکر ہے رب ہی آد آتا ہو گا بھول پچھے دو ٹھوٹر مجھے بھی ہوتا ہے جب بھی میں تمہاری اس پرانی عاشقی کے بارے میں سوچتا ہوں بہت درد ہوتا ہے میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نی آنکھوں سے پھر تم یوگوں کی قریبیاں وہ بیتابیاں باس رہے سب دیکھو ہیں میرا پھرا خدا جانتا ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کبھی جوٹ بے وفا ہو رہت ہوتا ہوں کیسے یقین کروں میں تمہارا ایک دوست تھا میرا وہ بھی میرا دشمن بن گیا ہے نفرہ کرتا ہوں میں اس سے بھول کے بہت نفرہ کرتا ہوں میں اس سے سنا تم نے تانیش ساجدہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے کسی سائیکیٹریسٹ کو دکھانا پڑے گا کیا کہا آپ نے پاگل نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی سائیکیٹریسٹ کی ضرورت ہے حالات جیسے بھی ہوں خود کو سنبھالنا جانتی ہوں میں ابھی پاگل نہیں ہوں سنا کی تارا موسیقا مجھے سجدہ میں چلتی ہوں ساری بھابی وہ اچھلی بہت زیادہ سنسیٹیو ہو گئی ہے کیا طریقہ تھا یہ اپنی تائی امی سے بات کرنے کا ان کا طریقہ آپ نے نہیں دیکھ وہ پاگل کہہ رہی تھی مجھے کیا ہو گیا ہے تمہیں انہوں نے ایسا کب کہا ہے بہت زیادہ غصہ کرنے لگ گئی ہے آپ نہیں سمجھتی مگر میں سب سمجھتی ہیں وہ جان بوچ کر مجھے سے ٹانٹ کرتی ہیں آپ نے نہیں سنا باہر باہر وہ باتو باہر مجھے ٹانٹ کرتی رہتی ہیں میں پتہ نہیں مجھ سے مسلا کیا ہے رانیا مسلا انہیں نہیں تمہیں تم ہر کسی کوئی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہو اس لئے بہتر ہوگا تم کسی ڈاکٹر سے مل ہی لو ماما آپ کو بھی کیا میں پاگل لگتی ہیں دیکھو تم بہت ہائی پر ہوتی جا رہی ہے جو کچھ ظلم تم نے ساہا ہے وہ اچھے اچھوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اکی ایم سوری میں بس بلی فضا میں سانس لینا چاکتی ہوں آپ مجھ بس آفیز جانے کی اجازت دے دیں میں آفیز جانا چاہتی ہوں بہت زدی ہو گئی ہو تو کسی کی بات مانتی ہی نہیں بہت مانتی ہوں تو ٹھیک ہے جاؤ کر لو جوئن آفیز دو میں بس اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا چاہتی اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں اننا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں کسی کے سہارے نہیں پڑھوں کیا پا ٹھیک ہے کہا نا آفیز جانا ہے تو چلی جاؤ بس اب اس پر مزید کوئی بات نہیں ہوگی جاؤ جی نا ایسا ایک بات ہے یہ ڈاکٹر سارا ہے مہار سبلتس پاگلوں کا علاج اچھا گتے ہیں پاگل کہہ رہے ہو مجھے سر توڑ گن گی تمہارا توڑ دو لیکن پلیز پریشان مت جات اس اتنا خوش رہا ہے تم ساتھ ہو تو پریشانی کس میں تو ہمیشہ دوبارے ساتھ رہا تم تینوں کو یہاں تک لانے کے لیے میں نے کتنی محنط کیا ہے ارے دوسرے بچوں کے جن کے باپ ہوتے ہیں ان کو اتنی لیکجوریس لائف سٹیل نہیں ملتی جتی تم لوگوں کو ملی ہو گیا موم نے بھائی کی دلہن کے ساتھ تمہارا شہزادہ بیٹھوننا شروع کر دیا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا میڈم اور اگر ہو گیا تو میڈم بتایا کیوں نہیں ہانے کا مجھے آپ کی بچی بڑی پیاری لگی میں سچ پوچھیں تو تمہیں اپنے بیٹے آسین کا رشتہ لے کے آئی تھی اپنے نہا کے لیے کیوں گیا کیوں گیا کیوں گیا سنہ سنہ جلدی لے کیا پانی کیاس لگ رہی ہے پانی کھیلو نانو اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی نا خود عادت ڈالیں بات بات میں بھاگ بھاگ کے نہیں آؤں گی اب سنہا کھاگ موسیقی 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 تم یہاں کیا کچھتے ہیں؟ استغفراللہ سارا اپنے ہی برباد ہو گیا ہاں یا پاتا نہیں کس گناہ کی صدر ملی ہے اس قاندان پر محلے والے تم لوگوں کو مو بھی نہیں لگاتے ہیں ان کی نہوسط کی وجہ سے ٹھیک کھی رہے ہو کمار دیر ہو گئی ہے ہم سابی تک آیا نہیں آ جائے گا نیا نیا کام پر بیٹھنا شروع کیا اس نے لیکن اسے اپنی صحت کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا نیحال اب دانیال کے بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے میں دن رات ایک کر دیئے اس نے کتنا کم زور ہو گیا آپ کو نظر نہیں آتا اچھی بات ہے نا ڈوبتی بھی کشتی کو اس طرح بچانا ہے وہ تو سیکھے گا نا اسے دانش نے بھی نا لوٹ مار کی حد کر دی مجھے تو وہ لڑکا کبھی پسند ہی نہیں آیا تھا بس 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 تم جاؤ میں بنانے میں جب کبھی حمزہ کے قریب ہوتا نا تو اس کے چیرے پر ایک عجیب سا کمتری کا احساس مجھے نظر آتا تھا میرا بیٹا تو سادہ دل کا ہے اس کی چلاکیاں سمجھ ہی نہیں پایا یہ خیر جو بھی گزری اللہ بس اس کو معاف کرے بس ایک بات بتاؤ نحال آپ کو میں سارا قصور نواب کا ہے صحیح کہتے ہیں لوگ کہ اچھی ماں نسل کو سنبھار دیتی ہیں سلام علیکم سلام علیکم کیا باتیں ہو رہی ہیں بس یہی کہہ رہے تھے کہ تم نے اچھی طرح سے بزنس سنبھال لیا ہے چچا کا ہی سہی مجھے یہ بتاؤ تمہارے فیوچر پلانز کیا ہیں بیٹا پلان امی فیوچر کا یہ ہی ہے بزنس کو تھوڑا اور سنبھال لوں گا پروفٹ میں لے کے جاؤں گا اور تاکہ رانیہ کو آگے پہ پریشانی نہ ہو مجھے یہ ہے ہمارے بارے میں بھی تمہیں سوچنا ہے ام ام شاہدی کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی ہے کیوں نہیں کرنی اچھا تو پھر تمہارے لئی لڑکیاں دیکھنا شروع کر دوں میں ہمیں لڑکی تو میں نے دیکھ لی ارے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں آفیس پہ کوئی پسند آ گئی ہے جب مجھے ملے گی تو رون ملے گی تو موسیقی 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 اتنا غلط اتنی زیادتیوں کے بعد بھی وہ اچھائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور آج یہ نوبت آگئی ہے کہ زکاة کے پیسے پر ہم زندہ پیچھے پیچھے نہیں theatrical پیچھے پیچھے چی pryust پیچھے 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 کی і Felix were heute